السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامعین کرام اسلام کے اندر جو السلام علیکم کا رواج ہے یہ سب سے پہلے کس نے شروعات کی تھی یعنی وہ کون سے شخص تھے جنہوں نے سب سے پہلے السلام علیکم کہا تھا اور وہ کون سے شخص تھے جنہوں نے سب سے پہلے سلام کا جواب دیا تھا اور وہ کون سے قریمات تھے اگر یہ بات آپ کو معلوم ہے تو بہت اچھی بات ہے اگر آپ کو یہ بات نہیں معلوم ہے تو یہ ویڈیو آپ کو ضرور سننی چاہیے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے بس ایک گزارش ہے کہ پوری ویڈیو کو ضرور سنیں انشاءاللہ اس میں پوری معلومات آپ کو مل جائے گی آئیے ویڈیو کے شروعات کرتے ہیں ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے جس میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کو ساتھ ہاتھ لمبا بنایا پھر فرمایا کہ جاؤ اور ان ملائکہ کو سلام کرو دیکھنا کن لفظوں میں وہ تمہارے سلام کا جواب دیتے ہیں کیونکہ وہی تمہارا اور تمہارے اولاد کا طریقہ سلام ہوگا چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام گئے اور کہا السلام علیکم تو فرشتوں نے جواب دیا السلام علیکہ ورحمت اللہ انہوں نے ورحمت اللہ کا جملہ بنا دیا محترم سامعین اکرام ان باتوں سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی سلام کرے تو اس کے جواب میں ہمیں ایک کلمات یا دو کلمات بنا کر کہنا چاہیے اور ان حدیث عریف کے مفہوم سے ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ سب سے پہلے جنہوں نے سلام کا شروعات کیا تھا وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے اور جنہوں نے سب سے پہلے سلام کا جواب دیا تھا وہ فرشتے تھے میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں میں اپنے رشتداروں میں ضرور شیر کریں انشاءاللہ آپ تک ایک نئی ویڈیو ایک نئی معلومات لے کر آتے رہیں گے تب تک کے لئے خدا حافظ اگر یہ ویڈیو دین کے زیادہ جانکار تک پہنچتی ہو اگر اس میں کچھ کمی بیشی دکھی ہو اس میں اصلاح کرنے دی ضرور پوشش کریں